ایک بہت بڑے چینل کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا سکرپٹ جب مجھے ملا تو کچھ اس کے اندر چیزیں ایسی تھیں جو میرے عقیدے کے خلاف تھی امام علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رکھنا آخری سانس تک جنہوں نے امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کے حق کو چھینا جنابی بیوی فاطمہ تزہرہ کے حق کو چھینا مجھے کہا گیا کہ ان کے فضائل بیان کرنا جنہیں ایک بات کہی یہ زبان کاٹ دو جس مجھاں کاٹ دو ندھتی مرتضی کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے یہ علی کی آشکہ گوادہ رہا یا علی یا علی کی صدا آئے گی ایک کلام یہ زبان کاٹ دو بہت وائرل ہوا لوگوں نے اس کو پسند کیا کچھ ایسے کلمات اللہ آپ کے زبان سے نکلوا دیتا ہے جس کا شاید آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آؤٹکم کیا ہوگا وہ آپ کہتو دیتے ہو مگر اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر آپ کا امتحان لیتا ہے اور شکر الحمدللہ کہ اللہ کی ذات آپ کو اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے ان امتحانوں کے لیے چوز کریں جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑے چینل کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا اس سال ای وز سپوز تو ہوسٹ دھول ٹرانسمیشن آن دات چینل ایوج اماؤنٹ آف منی انہوں نے وعدہ کیا کانٹریکٹ سائن ہو گیا سکرپٹ جب مجھے ملا تو کچھ اس کے اندر چیزیں ایسی تھیں جو میرے اقیدے کے خلاف تھی میری یہی خواہش رہی ہے ہمیشہ اور یہی میری دعا بھی ہے کہ اے رب اس دنیا میں آقا نے ولایت کا جو اعلان کیا ہے ہمیں امام علی علیہ السلام کی ولایت پر قاہم رکھنا اس ہماری آخری سانس تا جب وہ مجھے سکرپٹ ملا تو اس میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیات کے فضائل مجھے بتایا گیا کہ مجھے وہ بیان کرنے ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے حق کو چھینا جناب بیوی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے حق کو چھینا اور جو ظلم ہو سکا وہ انہوں نے کیا پھر جنگ سفین اور جنگ جمل میں وہ لوگ جو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سامنے آکے کھڑے ہوئے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس حق اور باطل کی جنگ میں وہ باطل ہستیاں جو آن ریکارڈ باطل ہیں ان کے حوالے سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ امام علی کی بھی فضائل بیان ہوں گے مگر ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے ان سے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی اس کے باوجود انہوں نے مجھے ریکارڈنگ پہ بلایا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا میں گئی ریکارڈنگ کے لیے وہاں بیٹھے تو اب انہوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں اس طرح تو ہوتا ہے تو میں نے پھر ان کو ایک بات کہی اور وہ بات یہ تھی جو آج سے پانچ چھ سال پہلے میں نے شیر پڑھا تھا کہ یہ زبان کاٹ دو جس مجھاں کاٹ دو یہ زبان کاٹ دو جس مجھاں کاٹ دو مدھتی مرتضی کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکھوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے اور جب میرے جس کی راک بن جائے نہ جائے لو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محشت تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یہ علی کی آشکہ کا وعدہ رہا یا علی کی صدا آئے گی وہ دل جو علی کے عشق دھڑا ہے ہر سانس کے ساتھ جو زبان صرف علی علیہ السلام کی بات کرتی ہے وہ زبان کسی اہرے غیرے کی فضائل کس طرح سے بیان کرے الحمدللہ شکر ہے اس کی ساتھ کا کہ اللہ نے مجھے یہ حمد اور حوصلہ دیا کہ میں نے دنیاوی دولت کو ان کے موں پہ مار کر الحمدللہ میں نے مجھے آج میں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں جنگ کے جمل میں کھڑی ہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں جنگ سفین میں کھڑی ہو رہی ہوں اور مجھ سے پوچھا جا رہا کہ تم کس کے ساتھ ہو اور شکر الحمدللہ کہ میں اپنے محلہ کے ساتھ ہوں اور میں اپنی زبان سے کسی غیر کا تعریف تو بہت دور کی بات کسی غیر کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اور اگر ایسا وقت آئے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے اور آج بہت ہی فخر کے ساتھ بہت ہی سر اٹھا کر بہت ہی عزت کے ساتھ میں ان کے موں پر وہ کانٹریکٹ مار گیا اور میں نے کہا کہ ایسے لاکھوں کروڑوں ٹرانسمیشنز اور ایسی لاکھوں کروڑوں چینلز میرے مولا کی نالین ہے اس کے ساتھ لگی مٹی پہ قربان ہے جو زبان نامِ علی لیتی ہے وہ کسی غیر کا کسی باطل کا نام نہیں رہ سکتی الحمدللہ اللہ کی ذات یہ توفیق دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے ورنہ یہ جو دولت ہے یہ جو پیسہ ہے یہ جو دنیا کی اسائشیں ہیں یہ اللہ یہ اس طرح سے آپ کو اندھا کر دیتی ہے اور میں سمجھتی ہوں میں جب واپس آئی تو میرے ہزبن نے جس طریقے سے میرا استقبال کیا اور انہوں نے آج کے اس دن کو این عشق دن کے نام سے منصوب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال اس دن کو منائے کریں گے یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے دنیا بھی لالج کو پسے پشٹ ڈال کر اس کو ٹھوکر مار کر اپنے مولا کی ولایت مولا کی محبت اور مولا کی مودت کو جوز کیا الحمدللہ یہ کرم نوازی ہے ان کی یہ ان کی نظر کرم ہے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری زبان کو امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ذکر کے علاوہ محمد و آل محمد اور اصحاب باوفا کے ذکر کے علاوہ کبھی کسی ذکر میں نہ لگائیں آمین یا رب العالمین so today I left that channel I left that transmission with so much pride with so much جسے کہتا ہے نا کہ اتنی فخر کے ساتھ میں کہہ کے آئے کہ یہ سب کچھ قربان ہے میری مولا کے اوپر اور ایک اور بات میں ان سے ضرور کہہ کے آئی یہ تو آپ پیسے دیں بھی تو میں یہ سب کچھ نہ بولوں ہاں اگر کبھی ذکر محمد و آل محمد ہو تو پیسوں کی بات نہ کیجئے گا بس حکم کیجئے گا میں آؤں گی میں ذکر محمد و آل محمد کروں گی اور یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کو تبرک دے کر جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بولایت علی بن عبی طالب علیہ السلام